دوزو میں ہوں شرافہ جیمہ اس وقت میں موجود ہوں شادمان انکلیو ہوسنگ سوسائیٹی لاہور پہ اس کے جو کہ مین شرک پر روڈ پہ یہ سوسائیٹی واقع ہے اس کے گیٹ نمبر تھری پہ اس وقت میں موجود ہوں تو میں آج آپ کو اس کے گیٹ نمبر تھری کی ڈیولپنٹ دکھاؤں گا کیا یہاں پہ رستہ بقائدہ دور پہ کھل چکا کہوں گا کافی عرصے سے یہ جو انا وہ پینڈنگ تھا اس میں ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی تھی وہ میں آپ کو شیئر کروں گا اس کے جو ہاسپاس بلوک کا یا اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہیں تو ایک اپروڈ ہوسنگ سوسائیٹی میں تو ان کے لئے بھی ایک اچھی اپریجنری میرے پاس ہے اس ویڈیو میں موجود ہے تو آئیے اس کا سائٹ ٹور کرتے ہیں اور مدین انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ناظرین شادمان انکلیو ہوسنگ سوسائیٹی کے تیسرے گیٹ کی جانب ہم جا رہے ہیں تو یہ مین شرک پر روڈ ہے یہ سوسائیٹی مین شرک پر روڈ لاہور پہ یہ سوسائیٹی واقع ہے اور یہاں سے اگر ہم گیٹ انہوں نے پروپرلی یہاں پہ بنا دیا ہے اس کی کمپیکشن بغیرہ ہو چکی ہے سیوریج چیلیٹس یہاں پہ نصب ہو چکی ہے اور سیکیورٹی بیریز بھی یہاں پہ بن گئے ہیں اور پروپر یہ رستہ اپریشنل ہو چکا ہے انشاءاللہ جلد یہ اس کو کارپٹ بھی کر دیں گے تو ایٹی فٹ وائیڈ مین بولیوارڈ بنائی گئی ہے اس تھرڈ گیٹ کے اوپر اس کے جو دو گیٹ ہیں وہ پہلے اس سے پہلے آتے ہیں تقریبا دو سو تین سو میٹر پہلے آتے ہیں گیٹ نمبر تھرڈ سے اس کے رائٹ سائیڈ کے اوپر جی بلوک ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر جی ون بلوک ہے اور مین روڈ کے دونوں طرح میں دو دو مرلہ کے کمیرشل پلوٹس ہیں اور پھر ان کمیرشل پلوٹس کے سامنے تیس تیس ویڈ کی پارکنگ بھی افیلیبل ہے اور جی اور جی ون بلوک میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ تین مرلہ اور پانچ مرلہ کی دو کٹیگریز کے مچورٹی پلوٹس ہیں پھر اس کے علاوہ چھے مرلہ اور سات مرلہ کے پلوٹس کی کٹیگری بھی چند ایک آپ کو مل جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمیرشل بھی کافی بن چکے ہیں اور رائٹ سائیڈ کے اوپر جو کمیرشل وزراد اداد میں بن چکے ہیں یہاں پہ ڈیلر مارکیٹ بھی ایکٹیف ہو چکی ہے یہ یہاں پہ آپ کو ایک راؤنڈ بورڈ مل جاتا ہے اور پھر اس کے رائٹ لیفٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو جی ون بلوک کا ایریا ملتا ہے پھر آگے آپ کو ایف بلوک اور ای بلوک کا کچھ ا ایریا مل جاتا ہے جو کہ کچھ حد تک ڈیولپ ہے پھر اس کے بعد جو ریمیننگ ایریا ہے فوری بلوک کا وہ ابھی آف گراؤنڈ ہے تو یہاں پہ جو پلوٹس ہیں یہ پہلے انہوں نے انسٹالمنٹ پہ لانچ کیے تھے اب تقریباً ان کی ففٹی سسٹی پرسنٹ جوہاں نا وہ انسٹالمنٹ جا چکی ہیں یہاں پہ کچھ پلوٹس کیش میں آویلیب نہ تین مرلا اور پانچ پرلا کے اور کچھ پلوٹس آپ کو ایسے بھی مل جاتے ہیں اس میں تقریباً آپ کی ففٹی س امیزیشن والا ہوگا تقریباً ففٹی پرسنٹ پر ایمان ڈاب ادا کریں گے تو پلوٹ فوری آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا یہاں رمیننگ ہوگی وہ آپ تقریباً دو سے تین سال کی انسٹالمنٹ میں ادا کریں گے تو یہ آپشن اس وقت یہاں پہ لوگاست میں اویلبل ہے اور یہاں پہ جو آنا وہ گھر بھر 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 بننا شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ شادمن انکلیو ہوسن سسائیٹی کے اگر بات کی جائے تو یہ ٹی ایم ای سے مکمل طور پہ اپرو کافی حد تک یہ ڈیویلپ سسائیٹی ہے یہاں پہ تقریباً تین چار سو کے گریب یہاں پہ الحمدللہ گھر بھی بن چکا فیملی رہائش پذیر ہے اور اس کے علاوہ سکول کے سولت یہاں پہ موجود ہے مسجد پاکس ہر بلوک کے اندر آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیش اور آسان اقساط کے اوپر پروپرٹیز مل جاتی ہیں کیش پہ اگر بات کی جائے تو تقریباً چھے سات لاکھ روپے پرمار لائے کے سب سے چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ان اسٹالمنٹ کے اوپر اس کی ان کی ایک سکیم چل رہی ہے ایک بلوک چل رہا ہے گرین ویلی کے نام سے وہاں کے تین مل جاتے لے کے ایک کنال کی رہشی بلوٹس ہیں جو کہ پانچ سال کی آسان اقساط پہ یہ سوسائٹی آپ کو دے رہی ہے اور تین مل جاتے جو بلوٹ ہے اس کی چودہ لاکھ کوسٹ آف لینڈ ہے ایک لاکھ پیجازہ ڈان پیمنٹ ہے نو ہزار بائیسو کسٹ ہے پانچ مل جاتے جو بلوٹ ہے وہ ساڑھے ایک اس لاکھ روپے کوسٹ آف لینڈ ہے دو ایک کنال کا پروڈ یہاں پہ آپ کو پیسٹ لاکھ کوسٹ آف لینڈ میں ملے گا چھے لاکھ چہزار ڈان پیمنٹ ہوگی پچہزار پر بند اسٹالمنٹ ہوگی یہ آپ کو ملے گا پانچ سال کی اسٹالمنٹ پہ اور پانچ سال کے اندر اس کا قبضہ ہوگا تمام طرف فسیلٹیز اور امنٹیز کے ساتھ یہ بلوک آپ کو ڈیویلپ کر کے دیے جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ کیش میں بھی اور کیش میں پروپرٹیز ایویلیبل ہے اور اگر آپ فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ کر کے اون